بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ سے لاش کی بڑی بے فرمتی بھی کی گئے اور ہمارے الٹے ہاتھ پر سامنے جبل احد ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احبنا ونحبوہو یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور یہ حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں تھے تو دو دو سو درہم کا سوٹ پہنتے تھے اور ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی کی خوشبو سے گھر میں بہتے ہوئے لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مصاب بن عمیر ہے اور پھر آپ نے اسلام قبول کیا اور بیعت اقبا ثانیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینہ منورہ انصار کے پاس بھیجا اور آپ اسعج بن زرارہ کے گھر پر قیام پذیر ہوئے اور آپ نے دعوت دی اور ایسی دعوت دی کہ انصار کا کوئی گھر نہ چھوڑا جہاں پر کہ اسلام داخل نہ ہو گیا ہو اور پھر حضرت سعید بن محاز اور اسید بن اسد کے اسلام کے بعد مدینہ کی فضا بدل گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر آپ نے بتلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ تشریف لائے جنگ احد میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصاب بن عمیر کے پاس تھا اور آپ کے پہلے دائیں حصے کو کٹا گیا پھر بائیں حصے کو کٹا گیا جھنڈا نہیں چھوڑا اور شہید ہو گئے اور آپ کے بعد یہ جھنڈا پھر سیدنا علیہ ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے مصاب کو دیکھا کہ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ٹارٹ کا لباس پہنا ہے جس پر پہوند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا یہ مکہ کا گویا شہزادہ تھا جس نے اسلام کے خاطر ایسی تکلیفیں اٹھائیں کہ یہ آج ٹارٹ کے لباس میں ہے ایک سچے جانسار نوجوان دائی اور صفیر رسول حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس اور شہداء کے قبر کے پاس اور سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے والسلام علیکم